سب سے پہلے تو میں ڈیجیٹل پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹیلی ہیلتھ پلٹفارم لانچ کیا کرونا ویرس نے جہاں ہمیں بہت زیادہ مقاصر کیا ہے پاکستانیوں کو یا پوری دنیا میں لوگوں کو وہاں اس نے بہت سارے ایسے نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں جس کے ذریعے میڈیکل کیئر یا ہیلتھ کیئر کے نئے کچھ دروازے کھلے ہیں کچھ نئے مواقع ایسے کھل رہے ہیں جو اب ہمارے فیوچر کی ہیلتھ کیئر کا حصہ بن جائیں گے ٹیلی ہیلتھ ان میں سے ایک ہے ہم اس کا ذکر بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے لیکن اس کا جس طریقے سے استعمال کرونا وائرس کے اور بریک کے دوران ہوا ہے لاہور میں کراچی میں وہ اس کی مزید نہیں ملتی اور اب جو یہ حکومت کی سطح پہ ٹیلی ہیلتھ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یعنی کہ حکومت پاکستان خود یہ لانچ کر رہی ہے تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے توسط سے پاکستانی جن کو سائن سیمٹمز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یا کوئی تشویش ہے ان کو یا شک ہے وہ صرف اپنا ٹیلی فون کے ذریعے یہ اب ہدایات جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے لے سکیں گے دوسری چیز میں جی خاص طور پر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز کا جو جنڈر سٹرکچر ہے اگر آپ کسی میڈیکل کالج میں جائیں تو ستر اسی فیصد لیڈی ڈاکٹرز ہیں جی خواتین ہوتی ہیں جو ٹپ کے شعبے میں جاتی ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے بعد میں پریکٹس نہیں کرتی ہیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو ان سے میری خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے آپ ان کا علاج مالجے کے لیے اپنے مشورے دے سکتی ہیں ٹیکنیکل آپ ان کو مشورہ جات دے سکتے ہیں مارا یہ خیال ہے جی کہ یہ ٹیلی ہیلتھ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں جس طریقے سے اب متعارف ہوا ہے برپور طریقے سے یہ اب ایٹ اس گوئنگ ٹو سٹے اور یہ ہماری فیوچر کی ہیلتھ کیر کا ایک بڑا زبردست انصر بن جائے گا کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان میں لوگوں کو اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں ہر طرح کے علاج مالجے کے لیے ان کو مشورے دے سکیں گے اس ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کے ذریعے لہٰذا یہ ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم جو ہے یہ صرف کرونا وائرس کے لیے تو آج ہے لیکن یہ مستقبل بھی ہے پاکستان کی ہیلتھ کیر کا ٹیلی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہم نے یارانِ وطن کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم لانچ کیا اور پھر ولنٹیر جو ہماری ٹائگر فورس ہے اس کو بھی اس میں ہم لے کر آئے تو اس میں تقریباً سترہ ہزار جو ٹپ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ولنٹی ٹائگر فورس میں ان لوگوں نے بھی ریجسٹر کیا اور ان میں سے غالباً چار پانچ سو جو ہیں وہ ٹیلی ہیلتھ میں آپ کے ساتھ ریجسٹر کر چکے ہیں آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ڈاکٹرز سے میری یہ درہاست ہے کہ وہ اس فسیلیٹی سے برپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بنیں کہ جس کے ذریعے آپ ان کو تیبی مشورے دے سکیں اگر ان کو اس سلسلے میں کوئی شک ہے یا وہ آپ سے کوئی تیبی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو پلیز اس میں آپ نے آپ کو ریجسٹر کریں اور اس قومی جو ریسپونس ہے اس کا حصہ بنیں ٹیلی ہیلتھ میں آپ کو ریجسٹر کر کے بہت شکریہ